سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم تقدس محبب شیخ شاہ تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ سجاد رشین درگاہ حضرت شیخ دکھر رحمت اللہ علیہ کے سانہ ارتعال پر ہمیں شہریانی گلبرگا کو بے حد افسوس ورنج و ملال ہے حضرت کی شخصیت سے کون واقعی نہیں تھا نہ صرف حیدرباد کرناٹکہ علاقے بلکہ پوری کرناٹک میں اور ملک کے کئی گوشوں میں ان کے چاہنے والے ان کے مردین ان کو آلو کرتے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے فائز حاصل کرتے تھے حضرت ایک علمی شخصیت کے علاوہ ایک پیر تریخت اور کئی اہم خوبیوں کے مالک تھے اور اکثر میں دیکھا کرتا تھا کہ جب کمی بھی مجھے موقع ملتا درگاہ شریف کو جانے کا زیارت کرنے کا اور دگر معاملات میں ملاخات کرنے کا تو انہوں نے ہم سب سے بڑے ہی پیاروں عدب سے ہم سے ملاخات کرتے تھے اور ہر وقت ہر دم ان کے اطراف و اقراف ایک مردین کا جمگٹھا لگا رہتا تھا ہر کوئی انہیں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ دیکھتا تھا اور ملتا تھا حضرت میں ان دنوں ایک بہت بڑی خوبی تھی جب کمی بھی انہیں ہم دیکھتے تو اللہ یاد آ جاتا تھا تو یہ بڑے اولیاء اکرام کی طویتہ بین کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی یہ حدیث بھی ہے کہ تم ہمیشہ ایسے لوگوں میں بیٹھا کرو اور ایسے لوگوں سے ملاخات کرو کہ جب تمہیں جب تم انہیں دیکھیں تو تمہیں اللہ یاد آ جائے حضرت ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے اور اکثر کئی گھنٹے عضو میں نمازوں میں مصروف رہتے اور ہر وقت ہر دم ہم نے دیکھا ہر لماں صرف زبان پر اللہ اللہ دا تو یہ بہت بڑا عظیم نقصان اس علاقے کے لئے ہے یقینا پورا کرناٹک آج اس سانے ان کے سانے ارتحال پر بہت غم و رنج میں مقتلا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اہل خاندان کو اور ان کے مردین کو سبر جمیل عطا فرمائے اور جنت المخام میں آلہ سے آلہ مخام عطا فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور انہیں خبر کو پشاہدہ کر لیں اور نور سے بھٹیں